دوستو اس اپ نے دھوم مچا رکھی ہے دو ہی ہفتوں میں اس کے پانچ ملین سے زیادہ ڈاؤنلوڈ ہو چکے ہیں اس اپلیکیشن میں ایسا کیا ہے جس وجہ سے اس کے اتنے ڈاؤنلوڈ ہو رہے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کے آخری تک دیکھتے رہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پیر ٹیک ٹاک آپ سبھی کا اس چینل میں بہت بہت سواگت ہے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگا گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی سبھی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکے اور آپ ان سبھی ویڈیوز کو دیکھ سکیں یہ ہے کہ نیا میسیجنگ ایپ ہے جو اس سمعے وائرل ہے دوستو پہلے میں آپ کو اس اپلیکیشن کا کنسیپٹ بتاؤں گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اپلیکیشن ورک کیسے کرتی ہے دوستو اس میسیجنگ ایپ سے آپ اگر کسی کو میسیج کرتے ہیں تو نہ آپ کا نام نہ آپ کا نمبر نہ آپ کا ایمیل آئی ڈی سامنے والے ریسیو کو کچھ شو نہیں کرے گا اور آپ کا میسیج اس پرسن تک پہنچ جائے گا دوستو بہت سی بار ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے جو ہمارے جان پہ جان کے ہمارے فرینڈز ہمارے دشتہ دار ہوتے ہیں وہ ہمیں کبھی بھی ہمیں صحیح صلاح نہیں دیتے ہوتا کیا ہے کہ اگر وہ کئی بار ڈرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ وہ ہمیں برا نہ لگے اس وجہ سے ہمارے بارے میں کبھی غلط چیز نہیں بولتے سچائی نہیں بولتے کچھ ہمارے میں کمیاں ہوتی ہیں وہ کمیاں نہیں بتاتے وہ ہمیں وہ بتاتے ہیں جو ہمیں اچھا لگے اور ہم ان کی بات کا برا نہ بانے بڑھ آپ اس اپلیکیشن سے اپنے بارے میں یا اپنے کام کے بارے میں سکتے ہیں اس میسیجنگ ایپ کے تھو اور ان کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ آپ کو اچھا لگے یا آپ کو برا لگے کیونکہ آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوگا کہ سامنے والا بھیجنے والا پرسن کیا ہے اور اس اپلیکیشن کے تھو آپ کو کافی حد تک جینیون فیڈبیک ملے گا کہ آپ کا کام کیسا ہے اچھا ہے برا ہے تو آپ اس حساب سے اپنے کام کو اپنے آپ کو پرپیئر کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اپلیکیشن یوز کیسے کرتی ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو پلے سٹور سے اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جب آپ اوپن کریں گے تو پہلے آپ کو اپنا ایک یوزر نیم اس پر ڈالنا پڑتا ہے تو آپ کا نام جو آپ کا نام ہے جو آپ اپنا یوزر نیم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اپنا یوزر نیم فیل کر دیتے دیکھیں میں نے سمرجیت فیل کیا ہے باٹھ آلریڈی کوئی اور اس ڈومین کو اس سب ڈومین کو یوز کر رہا ہے اب میں اپنا یوزر نیم چینج کر کے دیکھوں گا کہ کونسا یوزر نیم میرے لیے ایویلیویل ہے دوستو دیکھیں میں نے دو طرح کا یوز کر لیا میں نے دیکھیں دیکھیں سنگ ڈاؤٹ سمرجیت لکھا باٹھ ابھی بھی نہیں مجھے میرا یوزر نیم اور اس پر لکھا پلیز میک شور یوزر نیم کنٹینز انگلیش کریکٹر سٹکس اینڈ نمبرز آن لی تو اس کا مطلب اس پہ سپیشل کریکٹر سٹی ڈاٹ ایڈ دی ریٹ اس طرح کے کریکٹر سٹکس نہیں چلیں گے صرف تو اب میں نے سنگ سمرجیت کر لیا اور یہ ایویلیویل ہے اس کے بعد مجھے اپنا نام ڈالنا ہے اور نام ڈالنے کے بعد اپنا ایمیل آئیڈیز پہ ڈالنا ہے اور دوستو ایمیل آئیڈی ڈالنے کے بعد آپ کو اس پہ پاسورٹ ڈالنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ ایک بار ریکنفرم کر کے اور یہ آئی اگری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کلک کر دیجئے دیکھئے اب یہ اپلیکیشن ایکٹیویٹ ہو چکی ہے میرا پروفائل اس اپلیکیشن میں بن چکا ہے آپ بھی اپنا پروفائل اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور سرچ میں جا کے آپ کسی کا بھی نام سرچ کر سکتے ہیں اگر جس کو اپنے میسیج بھیجنا ہے اب آپ کو میرے نام کے نیچے ایک لنک دکھے گا sing.saraha.com آپ کو اس لنک کو کوپی کر لینا ہے اور یہ لنک آپ اپنے فیس بوک پہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کہیں پہ بھی اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو فیڈبیک دے سکیں اب دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ فیڈبیک کیسے دینا ہے اور اس پہ آپ اپنا میسیج جو بھی ہے اب وہ میسیج ٹائپ کر کے اور سینڈ کر دیجئے دیکھیں میرے فون پہ میں نے ہائی لکھ کے میسیج سینڈ کیا ہے اور دیکھیں میرے پاس ایک میسیج آ گیا جس پہ لکھا ہے ہائی اس پہ کوئی نام نہیں اس پہ کوئی نمبر نہیں اس پہ کوئی ایمیل آئیڈی نہیں ہے تو دوستو اس طرح سے آپ اس اپلیکیشن کو یوز کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد میں آپ کو ایک سٹنگ اور بتاؤں گا دیکھیں آپ اس پہ فیوریٹ بھی رکھ سکتے ہیں کہ کچھ آپ کے اگر میسیج اس فیوریٹ ہیں آپ اس کو فیوریٹ لسٹ میں ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سرچ کر سکتے ہیں آپ کو سینڈ آئیٹمز دکھائے گا ریسینڈ دکھائے گا آپ اس میسیج کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اس میسیج کو ریپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس یوزر کو بلوک بھی کر سکتے ہیں جو unknown user آپ اس کو بلوک بھی کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد اور اس پہ option search کی option آپ کسی کا نام search کر سکتے ہیں next option ہے جو coming soon ہے تیسرا میرا link بتا رہا ہے sara.com کا اس کے بعد ہم سیٹنگ میں جاتے ہیں اور ایک سیٹنگ آپ کو کرنی ہے دیکھیں پروفائل میں آپ اپنا پروفائل پک بھی لگا سکتے ہیں اپنا ڈی پی بھی لگا سکتے ہیں اب دیکھئے سیٹنگ میں allow unauthorized user to post اس فیچر کو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس فیچر کا use کیا ہے اب میں نے اس فیچر کو one کر دیا ہے اور اس کے بعد دوستو اب میں دوبارہ سے اپنے براؤزر میں میرا link ڈالوں گا اور دوبارہ سے message کر کے دیکھیں گے دیکھیں دوستو اس پر لکھ کے آرہا ہے کہ this user does not allow anonymous users to message them یعنی کہ آپ کو پہلے سراحہ پر register ہونا پڑے گا اور اس کے بعد آپ message کر پائیں گے تو دوستو اس پرکار سے آپ اس application کو use کر سکتے ہیں آپ مجھے comments میں بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں کچھ اگر آپ کو پوچھنا ہو دوستو آپ comments میں مجھے بزا سکتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اس ویڈیو کو like and share کرنا نہیں بھولے گا اور اگر اس channel کو subscribe نہیں کیا تو آپ اس channel کو بھی subscribe کر لیجئے گا thank you